اسلام علیکم ناظرین میرا نام سے شان رضا ہے اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکر گزار ہوں کہ اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ناظرین کل تحریک لبیت جھنگ میں پاور شو کرنے جاری ہے سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی اور کل حافظ سعد حسین رزوی جو ہیں وہ جلسے سے خطاب کریں گے جلسے ہم سے خطاب ہوگا اگر ہم جھنگ کی بات کریں تو جھنگ پجاب کا قدیم شہر ہے اور یہاں پر اس بار تین قومی اسمبلی اور ساتھ سبائی اسمبلی کے حلقوں سے تحریک لبیت کے امیدوار میدان میں ہیں کون کون سے امیدوار اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں قومی اسمبلی کے سب سے پہلے حلقوں کی بات کریں گے پھر بات کریں گے سبائی اسمبلی کے حلقوں کی تو بات شروع کرتے ہیں قومی اسمبلی کے حلقوں سے جس کے بعد سبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں وہاں پر آپ کو جو امیدوار تحریک لبیک کے ہیں جو میدان میں ہیں ان کی بات کریں گے سب سے پہلے بتاتے ہیں آپ پر جھنگ میں قومی سملی کے حلقے نے ایک سو آٹھ سے محمد رمضان ہیں جو تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار ہیں اور الیکشن میں جو ہیں وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں جہاں مختلف دوسری افتیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کے امیدوار یہاں پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو این ایک سو آٹھ جو ہے کیونکہ این ایک سو آٹھ اور این ایک سو نو یہ خاصی توجہ کا مرکز ہیں یہ دو قومی سملی کے حلقے جو ہیں وہ بہت زیادہ توجہ کا مرکز اس لیے ہیں کیونکہ یہاں پر بڑی بڑی جو سیاسی جو اہم شخصیات ہیں وہ یہاں پر ان حلقوں میں مدے مقابل ہیں تو بات کریں گے این ایک سو نو کی تحریک لبیک کے یہاں پر نامزد جو امیدوار ہیں وہ ناصر علی ہیں ناصر علی ہے جی این ایک سو نو کیونکہ این ایک سو نو جھنکہ وہ حلقہ ہے جہاں پر بڑے بڑے سیاسی بڑی بڑی جماعتوں کے نامزد جو امیدوار ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پاکستان مسلم لیکنون جماعت اسلامی پاکستان پیپس پارٹی اور تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ازاد امیدوار شیخ وقاس اکرم بھی اس حلقے میں امیدوار ہیں جبکہ ازاد امیدوار جو ہیں وہ یہاں سے سابق سینیٹر سیدہ صغرہ امام صحبہ بھی اس حلقے سے جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو یہاں پر تحریک لبیک کے نامزد امیدوار ہیں ایک سو نو سے ناصر علی تو اور یہاں پر پاکستان ملی مسلم لیکن کے جو یہاں پر امیدوار ہیں وہ محمد منشاہ ہیں اور اگر کوئی نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ جو میرے ذہن میں جو امیدوار تھے جو یہاں پر کانٹیسٹ کر رہے ہیں اس حلقے میں یہ وہ امیدوار ہیں جو اس بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں این ایک سو نو جھنگ کا شہر کا یہ جو حلقہ ہے قوم اسمبلی کے یہ جو حلقہ یہ بڑی توجہ کا مرکز ہے بڑے بڑے سیاسی جو شخصیات ہیں وہ یہاں پر دوسری کے مددے مقابل ہیں اور یہاں پر تحریک لبیک جو ہے اس بار قوم اسمبلی کے اس حلقے سے بھی ان کے جو امیدوار ہیں وہ میدان میں ہیں بات کریں گے این ایک سو دس کی تو یہاں پر جو ہیں وہ اماد خان واجد ہیں جو این ایک سو دس تحریک لبیک کے نامزد امیدوار ہیں جو این ایک سو دس قوم اسمبلی کا یہ جو شورکورٹ کا جو حلقہ ہے یہاں سے بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو اب ہم بات کریں گے سوائی اسمبلی کے حلقوں کے جھنگ میں سات سوائی اسمبلی کے حلقے ہیں ان سات سوائی اسمبلی کے حلقوں میں یہاں پہ پی پی ایک سو چھبیس سے محمد عثمان ہیں جو تحریک لبیک کے نامزد امیدوار ہیں یہ پہلے بھی تحریک لبیک کی طرف سے ہی الیکشن میں پارٹسویٹ کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کیوں یہ حلقہ پی پی ایک سو چھبیس ہے یہاں پہ جب زمنی انتخابات ہوئے تھے تو یہ محمد عثمان جو ہیں انکر میں نے انٹریو کیا تھا مجھے یاد ہے یہ اس وقت بھی طریق لبیک کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا تھا آگے چلتے ہیں پی پی ایک سو ستائیس کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر ہے جی صفدر علی صفدر علی ہے جی یہ طریق لبیک کے نامزد امیدوار ہیں ایک پی پی ایک سو ستائیس سے پی پی ایک سو اٹھائیس کی بات کریں گے تو یہاں پر عبدالوحید ہیں جو تحریک لبیک کے نامزد امیدوار ہیں اور صوبائی اس اسمبلی کے حلقے میں الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پی پی ایک سو انتیس کی بات کریں تو یہاں پر محمد رزبان ہے جو تحریک لبیک کے امیدوار ہیں اور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں پی پی ایک سو تیس سے محمد رمضان مصطفیٰ تحریک لبیق کے امیدوار ہیں اور جھنگ پی پی 131 سے اگر ہم بات کریں تو احسان اللہ ہیں جو تحریک لبیق پاکستان کے امیدوار ہیں تو تحریک لبیق کے اس بار الیکشن میں جھنگ میں اگر ہم بات کریں تو جھنگ کے ساتھ سبائی اور تین قومی سمبلی کے جو حلقے ہیں یہاں سے پہلی بار تحریک لبیق کے تمام سبائی اور قومی سمبلی کے حلقوں سے جو ہے وہ امیدوار تحریک لبیق نے کھڑے کی ہیں اور مختلف سیاسی جماعتوں کے جو امیدوار ہیں ان کے مدے مقابل ہیں اور یہاں پہ جو صورتحال ہے اس بار کافی یہاں پہ گہما گہمی جھنگ میں اروج پر ہے جیسے جیسے الیکشن کے دن نزدیک آ رہے ہیں گہما گہمی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور کل تحریک لبیق سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی اور انتخابی جلسے سے جو ہے وہ خطاب کریں گے سعاد حسین رزوی پہنچیں گے کل گیارہ بجے فیصل آباد روٹ پر انتخابی جلسہ ہوگا جہاں سے سعاد حسین رزوی جو ہیں وہ خطاب کریں گے اور انتخابی جلسے میں جو تحریک لبیق کی جو مقامی قیادت ہے وہ بھی موجود ہوگی اور اس حوالے سے تیاریاں بھی جو ہیں وہ جاری ہیں اور جو مرکزی قیادت ہے تحریک لبیق کی وہ بھی سعاد حسین رزوی جو ہیں جو کسربراہ ہیں تحریک لبیق کے وہ وہاں پر پہنچیں گے اور وہاں پہ جلسے سے خطاب کریں گے کیونکہ یہ جو علاقہ ہے جس جگہ جلسہ ہو رہا ہے یہ این ایک سو نو کا بھی علاقہ ہے پی پی ایک سو ستائیس پی پی ایک سو چھبیس کے مطلب یہ قریبی جو ایریا یہ وہ ہے اور یہاں پہ شہر کا کیونکہ یہ علاقہ ہے این ایک سو نو کا یہ علاقہ ہے تو شہر کے اس قومی سمبلی کے ہلکے سے انتخابی یہ جلسہ جو ہے وہ ہوگا تحریک لبیق کا اور یہاں سے کل خطاب کرنے جا رہے ہیں سعاد حسین رزوی جو کہ تحریک لبیق کے سربراہ ہیں اور یہ جلسے سے خطاب کریں گے تو تحریک لبیق جو ہے وہ کافی جلسے کر رہی ہے پنجاب میں پوراہ پورے پاکستان میں تحریک لبیق کے جانب سے جو ہے وہ جلسوں کے حوالے سے انتخابی جو مہم ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے دیلیاں نکالی جا رہی ہیں انتخابی مہم تحریک لبیق کی جانب سے جو ہے وہ جا رہی ہے اور اسی شیڈول میں اب جھنگ جو ہے جھنگ میں تحریک لبیق جو ہے وہ کل انتخابی جلسہ کرنے جا رہی ہے اور آپ دیکھیں امیدوار تو بہت سارے ہیں تحریک لبیق کے جھنگ کے سبائی ساتھ ہلکے ہیں تو ساتوں ہلکوں سے امیدوار اس بار جو ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں اور تین قومی سملی کے ہلکوں سے بھی کھڑے کیے گئے ہیں تو کون این ایک سو نو این ایک سو آٹھ اور این ایک سو دس میں تین قومی سملی سے الیکشن میں جیتے گا اس کا فیصلہ تو آٹھ فر ویق ہوگا بائر ال جو الیکشن کی جو کوریج ہے وہ ہم غیر جانتار ہو کر اور کوشش ہے کہ ہم بہتر اور سب سے تیز کوریج جو ہے وہ ہم اپنی چاری رکھیں دیکھیں یہاں پہ آخر میں میں ایک بات کہنا چاہوں گا بہت سارے لوگ بلوکس کرتے ہیں ہمارے بڑے جنرلسٹ ہیں بہت سارے لوگ ہیں اسے ہاں میں ایک بات کروں گا مجھے ففٹین ایئرز ہو گئے ہیں پندرہ سال ہو گئے ہیں مجھے صحافت جنرلسٹ میں مختلف بڑے بڑے چینلز میں کام کیا اور ابھی بھی ایک بڑے چینل کو پہ میں کام کرتا ہوں چینل میں ایز ریپورٹر کام کرتا ہوں تو میں نے بڑے الیکشنز کو کور کیا سوشل میڈیا اس وقت نہیں تھا بعد میں سوشل میڈیا آیا اب ہم بھی سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں تو میں نے یہاں دیکھا کہ بہت سارے وہ لوگ چن کو جنرلزم کا نہیں پتا جب وہ بیٹھ کے ویلوک کرتے ہیں تو وہ باتوں کو ہم جب بات کرتے ہیں ہم بڑی سوش سمجھ کر بات کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے کسی کی دلہ داری ہو یا کوئی فیک نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں وہ صحیح خبر باقی دیکھیں کوشش ہوتی ہے کہ ہم ٹھیک خبر پہنچائیں الیکشنر کے حوالے سے میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا آخر میں آپ سے ایک بات کروں گا بورٹ جس کو مرضی دیں آپس میں الجھیں مت کوشش کریں یار ہم سب پاکستانی ہیں ہم سب یہاں مل کے یہ پاکستان ہمارا گھر ہے ہم سب نے ایک ساتھ اتنا ہے بیٹھنا ہے ایک دوسرے کے دکھ غم میں ہم خوشی میں شریک ہوتے ہیں الیکشنر وورٹ جس کو مرضی دیں ایک دوسرے کو گالی گلوج مت دیں اس طرح کی چیزیں سے اتنا ایک دوسرے سے جھگڑے مت کریں جھگڑا مت کریں لڑائی مت کریں ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے ہمارا گھر ہے ہم نے سب نے مل کر رہنا ہے یہ آخر میں ایک چھوٹا سا میسج میں آپ کے ساتھ جو ہے میں بیہام آپ کو دینا چاہتا تھا تو بہرال الیکشن دوزار چوبیس آئندہ دخوابات کے حوالے سے لیٹس نیوز جو بھی ہوں گی ملک بھر کی اہم خبریں جو ہوں گی وہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور آخر میں جو ہے وہ گزارش کرتا ہوں یہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ جو خبروں کا یہ سلسلہ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جاری رکھ سکیں مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار موسیقی